Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سعید قادر مشکات المصابیح کتاب المناقب باب مناقب عمر حدیث نمبر 6038 اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ موزن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہد حضور کا سماعت فرمانا اس بات کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہی عالی مقام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس پر ثواب کی امید سب سے زیادہ ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہد سنی ہے عرص کیا میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افضا کام نہیں کیا ہاں میں نے دن رات کے جس گھڑی بھی وہ وضو یا غسل کیا ہے تو اس قدر نماز پڑھ لی جو اللہ نے میرے مقدر میں کی تھی اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2450 یعنی کہ جب بھی حضرت بلال غسل فرماتے یا وضو فرماتے تو آپ دو رکعت نماز ضرور پڑھتے ہیں اس حدیث پاک کی شرع کرتے ہوئے علامہ مفتی احمدیار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہی ہے جیسے نوکر چاکر بادشاہوں کے آگے ہٹو بچو کرتے ہوئے چلتے ہیں سبحان اللہ کیونکہ ایک سوال آیا تھا مجھے بھی یاد آیا آپ نے دیکھ اسی نے سوال کیا تھا چند ماہ پہلے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سیدنا بلال کے قدموں کی آہت حضور سے آگے آ رہی ہے تو شاید اس وقت میں نے جواب نہ دیا ہو تو اچانک مجھے بھی یاد آیا یہ بات کرتے ہوئے تو اس کا جواب یہ سننے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی زبانی کہ وہ ہٹو بچو والا واملہ ہے مطلب یہ ہے کہ اے بلال یعنی آقا کی شان ہے آقا کی شان ہے کہ آگے بلال جیسے خادم ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے بلال تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے تم کو میری یہ خدمت میسر ہوئی ہے کہ تم کو وہ خادم خاص بنایا گیا ہے تو خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں گئے نہ آپ کو معراج ہوئی بلکہ حضور نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا کہ تمام خلق سے پہلے حضور جنت میں داخل ہوں گے اس طرح کہ حضرت بلال خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے اس سے چند مسئلہ میں کیا معلوم ہوئے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے انجام پر خبردار کیا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی اور کون کس درجے کا جنتی اور کون کس جگہ پر جہنم میں جائے گا یہ علوم خمسہ میں سے ہیں اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان و آنکھ لاکھوں برزباد ہونے والے واقعات کو سن لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ واقعہ اس تاریخ سے کئی لاکھ سال بعد ہوگا مگر قربان ان کانوں کے کہ آج ہی سن رہے ہیں تیسرا یہ کہ انسان جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں وہاں ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری وہاں پر خادم ہی ہو کر اٹھیں تو اس سے اندازہ کرو وہ عاشقان رسول جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی انہیں نوازیں گے میرا رب اپنے حبیب کے ان نوکروں کو کچھ نہ کچھ تو دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں حضور کی نوکری کر لو وہاں جنت میں انشاءاللہ تعالی کہیں کوئی چھوٹا موٹا مقام تو مل ہی جائے گا حضرت برال کے فرمان کہ میں نے دن رات کے جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب کہتے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی دن رات میں جب بھی میں نے وضو یا غسل کیا تو دو نفل تحیت الوضو پڑھ لیے مگر یہاں اوقات غیر مکروح میں پڑھنا مراد ہے تاکہ یہ حدیث ممانعت کی حدیث کے خلاف نہ ہو مثال کے طور پر بھئی اثر کے بعد نہیں پڑھے یہاں تک کہ مغرب ہو گئی ہیں تو ممنوع اوقات کی بات نہیں غیر ممنوع اوقات کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا اس لیے تھا تاکہ آپ یہ جواب دیں اور امت اس پر عمل کرے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات تو منکشف تھی لیکن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان بلال سے امت کی اصلاح چاہتے کیونکہ جب تک یہ عمل ہوتا رہے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں بھی یہ نیکی آتی رہے گی سمجھ رہے ہیں آپ بات کیونکہ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ جب تک تم کوئی نیک کام کی طرح ڈالو اچھے کام کی طرح ڈالو تو جب تک وہ اچھا کام ہوتا رہے گا تمہیں بھی عجر و ثواب ملتا رہے گا اور اسے بھی ملتا رہے گا جس نے کیا ہے اور کسی کے عجر و ثواب میں کمی کوئی نہیں ہوگی تو اس لئے اچھی چیزوں کی طرح ڈالا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر جنت کی حسینوں جمیل اور پیاری وادیوں کی سیر فرماتے ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جسے بیزق کہتے ہیں اس پر موٹیوں سب زبرجد اور سرخی آقوت کی خیمے تھے اتنے میں ایک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریاب فرمایا کہ یا جبرائیل یہ آواز کیسی ہے عرص کیا یہ خیموں میں پردہ نشین ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے رب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی تھی اور رب تعالی نے انہیں اجازت عطا فرما دی پھر وہ ہورے کہنے لگیں ہم خوش رہنے والیاں ہیں کبھی ناگواری و نفرت کا باعث نہ ہوں گی اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی فنا نہ ہوں گی الدر المنثور سورة الرحمن آیاء نمبر سیونٹی ٹو کے تحت یہ روایت آتی ہے اب آپ اندازہ کریں اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خورو نے بھی اللہ عز و جل سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا یعنی اللہ نے انہیں بھی شناخت کرائی ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اے رب کائنات ہمیں بھی یہ عونر دے دے کہ ہم بھی تیرے حبیب کو سلام کریں اور جب اجازت ہو گئی تو انہوں نے بھی سلام پیش کیا اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے جنت کی ایک نعمت ہے نا ہور اس کا یہ نغمہ بھی حضور نے ہمیں بتا دیا کہ وہ کیسی ہے وہ ہمیشہ خوش رہنے والیاں ہیں وہ کبھی ناگواری و نفرت کا باعث نہ ہوں گی اور ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی فنانہ ہوں گی ان کے حسن و جمال میں کمی نہیں آئے گی کبھی ان کا حسن و جمال بڑھتا ہی رہے گا کہ جنت میں کسی شے میں کمی کوئی نہیں ہے جنت میں کوئی ناگواری نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے کوئی گندگی نہیں ہے کوئی غلازت نہیں ہے لوگ بہت سارے سوال جنت سے متعلق قوروں سے متعلق بھیجتے رہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں میرا بھائی اصول یاد رکھو اصول یہ ہے کہ جنت میں کوئی شے خراب نہیں بری نہیں کوئی وہاں پہ حسد نہیں کینا نہیں کوئی وہاں پہ غم نہیں تو تم جب جنت کو سمجھ جاؤ گے تو جنت کی نعمتوں کو بھی سمجھ جاؤ گے کیونکہ ان کے سوال سارے ایسی ہوتے ہیں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ کہیں برا تو نہیں لگے گا یہ تو فلان تو نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہی ہے کہ کیسے ہوگا تم جنت کو سمجھ جاؤ تمہیں جنت کی بات سمجھ آ جائے گی اس کا مطلب ہے تمہیں جنت کو سمجھے ہی نہیں جو جنت کو سمجھا نہیں وہی اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے کہتے ہیں ہم سمجھ گئے ہیں اگر سمجھ گئے ہو تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو اور یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ عز و جل نے جنت کو اپنے بندوں کیلئے کتنا عراستہ کیا ہے اور اس میں کیسی کیسی امدہ نعمتیں رکھی ہیں ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جنت کی کچھ اوصاف ہیں جو ہم بیان کر دیتے ہیں دوسرے سے جو ہمارے پاس آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے بیان کیے ہیں اس کے علاوہ ہمارا علم بڑا قلیل ہے انشاءاللہ تعالی جنت سے متعلق کچھ اور مختصر تفصیلات پر اگلے بیان میں دیکھتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ